اس ویڈیو میں ہم ڈاکٹر روت فاؤ اے ہمیانیٹرین کی لاسٹ پارٹ اور قویسچنز اینڈ آنسز کو کمپلیٹ کریں گے تو چلیے مل کر پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ڈاکٹر روت فاؤ اوارڈز فروم گورنمنٹ آف پاکستان یعنی پاکستان کی حکومت کے طرف سے جو انہیں وارڈز دیئے گئے وہ یہ تھے ہلال پاکستان، ہلال امتیاز اور ستارے قائد اعظم جیسے کہ ڈاکٹر فاؤ نے پاکستان میں لپرسی کے مریضوں کی خدمت کی تھی اس کے علاوہ جو نیچرل ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں جیسے کہ زلزلہ اور سلاب وغیرہ اس میں بھی انہوں نے لوگوں کی بڑھ چڑھ کر مدد کی تھی تو ان کو یہ اعزازات دیئے گئے تھے آگے پڑھتے ہیں At the age of 87, Dr. Rooth Vau died peacefully in a hospital at Karachi 87 years ki age mein Dr. Rooth Vau اپنے karaachie ki hospital mein وفات پا گئیں A state funeral with full national honors was held to acknowledge her as a symbol of selflessness and devotion سٹیٹ لیول پر جب کسی کی وفات پر ایک پروٹوکل دیا جاتا ہے اسے سٹیٹ فیونرل کہتے ہیں جیسے کہ اس میں نیشنل آنرز جو ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں جس طرح سے فوجی دستوں کی سلامی اور گریو پر ریتز یعنی پھول وغیرہ رکھے جاتے ہیں اکنالج کرنا یعنی کہ اطراف کرنا کسی کی اچھے کاموں کو اپریشیٹ کرنا سیلف لیسنس جو لوگ دوسروں کا بھلا سوچتے ہیں اور ان کی خدمت کرتے ہیں انہیں ہم سیلف لیس کہتے ہیں سیمبل اف سیلف لیسنس کا مطلب ہوگا سیلف لیسنس کی علامت یا اس کی نشانی ڈیووشن یعنی پورے شوق اور امانداری سے اپنا کام کرنا تو ڈاکٹر روت فاؤ کی جب وفات ہوئی تو انہیں سیلف لیسنس اور ڈیووشن کے سیمبل کے طور پر ان کا اطراف کرنے کے لیے یعنی ان کی جو خدمات تھی ان کی وجہ سے بھرپور نیشنل آنرز کے ساتھ ان کا سٹیٹ فیونرل کیا گیا آمڈ فورس آمڈ فورس پرسنیل کریڈ ہر کوفن وچھ وز ڈریپڈ ان در پاکستانی فلیگ ان کورڈ ویڈ روز پیٹلز فورس پرسنیل یعنی فوج کے نمائندے کوفن تابود جس میں میت کو رکھا جاتا ہے ڈریپ کرنا کہتے ہیں لپیٹنے کو تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جب ڈاکٹر روت فاو کی وفات ہوئی تو اس کا ایک منظر بتایا جا رہا ہے کہ آمڈ فورس کے جو لوگ تھے جو سپاہی تھے انہوں نے ان کے کوفن کو اٹھا رکھا تھا جو کہ پاکستان کے فلیگ میں لپٹا ہوا تھا اور گلاب کی پتیوں سے ڈھکا ہوا تھا یعنی قائد اعظم اور عبدال ستار ایدی کے بعد یہ تیسری ایسی سیویلین شخصیت تھی جنہیں اس طرح کا سٹیٹ فیونرل ملا ایک ملک کے اندر ملٹری یا فورس کے علاوہ جو لوگ ہوتے ہیں انہیں سیویلین کہتے ہیں which do you think is a bigger award a sitara اور a hilal hilal جو ہے وہ sitara سے بڑا award ہوتا ہے hilal is a bigger award than sitara چلیے اب question answers کو دیکھتے ہیں question number one list the symptoms of leprosy leprosy کی جو علامات ہیں ان کے مطالق بتانا ہے کہ وہ کیا ہوتی ہیں تو لیسن میں ہم نے پڑھا تھا کہ leprosy جو ہے وہ ایک chronic disease ہے اور یہ skin یعنی جلد کو اثر کرتی ہے اور nerves کو بھی جو کہ nose ears اور eyes کے ساتھ linked ہوتی ہیں اور surface یا اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے upper respiratory tract کا جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے یعنی سانس کی نالی کا اوپر کا حصہ اس کو بھی یہ متاثر کرتی ہے تو آنسر اس طرح سے ہوگا ہے leprosy is a chronic disease which affects the skin and nerves linked to nose, ear and eyes and surfaces of the upper respiratory tract یعنی leprosy یا جزام کا جو مرض ہے یہ ایک بہت ہی شدید مرض ہے جو کہ جلد اور نسوں کو اثر کرتا ہے جو کہ ناک کان اور آنکھوں سے منسلک ہوتی ہیں یا ان سے جڑی ہوتی ہیں اور سانس کی نالی کی اوپر کی جو surface یا ستا ہوتی ہے اس کو بھی یہ بیماری اثر کرتی ہے اس لیسن میں اس سے متعلق مزید تفصیل نہیں بتائی گئی لیکن انٹرنیٹ سے مدد لی جا سکتی ہے اور مزید یہ بتایا جا سکتا ہے کہ the main symptom of leprosy is disfiguring skin sores lumps or bumps that don't go away after several weeks or months یعنی جلد جو ہے اس کے اوپر زخم وغیرہ سے بن جاتے ہیں جو کہ کئی ہفتے اور مہینوں تک نہیں جاتے the skin sores are pale colored اور یہ جو دھبے سے ہوتے ہیں یہ پھیکے رنگ کے ہوتے ہیں یا پیلے سے رنگ کے ہوتے ہیں question two leprosy was considered a stigma explain leprosy کو باعث شرمندگی سمجھا جاتا تھا اس کو تفصیل سے بتائیں کہ ایسا کیوں تھا تو لیسن میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ stigma اس کو اس لیے سمجھا جاتا تھا کہ جو لوگ ایک مریض کا خیال رکھا کرتے تھے leprosy کے مریض کا یعنی کہ وہ اس بات سے کتراتے تھے کہ وہ اس کے قریب جائیں یا اس کا خیال رکھیں کیونکہ ان کو یہ ڈر ہوتا تھا کہ وہ بیماری ان کو نہ لگ جائے اور پھر ماضی میں اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ یہ اس طرح کے جو مریض تھے leprosy کے ان کو فورس کیا جاتا تھا کہ وہ گاؤں یا دیہاتوں قسموں سے باہر جا کر رہے یعنی اکیلا رہے تو لہٰذا اس بیماری کو stigma یا شرمندیگی کا باعث سمجھا جاتا تھا تو اپنے اون ورڈز میں ہم یہ آنسر اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ leprosy was considered a stigma as the people around the patient did not lie to care for them for fear of catching the disease تو leprosy کو stigma اس لیے سمجھا جاتا تھا کہ جو لوگ patient کے قریب ہوتے تھے اس کا جنہوں نے خیال رکھنا ہوتا تھا وہ اتنا یعنی خوشی خوشی اس کا خیال نہیں رکھتے تھے کیونکہ ان کو یہ ڈر ہوتا تھا کہ یہ بیماری ان کو نہ لگ جائے in the past these patients were forced to live in isolation outside the villages and town اور ماضی میں اس طرح کے جو مریض تھے ان کو زبردستی ان کے گاؤں اور قسموں سے باہر رکھا جاتا تھا یعنی انہیں اکیلا رہنے پر مجبور کیا جاتا تھا question 3 how can we award dignity to sick people یعنی ہم کس طرح سے بیمار how can we award dignity to sick people یعنی ہم کس طرح سے بیمار لوگوں کو عزت و احترام دے سکتے ہیں یا اہمیت دے سکتے ہیں یعنی انہیں ایسا محسوس ہو کہ ان کی بھی کوئی حیثیت ہے تو اس لیسن میں جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر روت فاو نے کس طرح سے مریضوں کی خدمت کی اور اس جو سٹگمہ تھا اس کو دور کیا تاکہ لوگ مریضوں کی کیر کرنے سے نہ گھبرائیں ان کا خیال رکھیں اور انہیں ایسا محسوس نہ ہو کہ جیسے سب نے انہیں چھوڑ دیا ہے تو آنسر اس طرح سے ہوگا we can award dignity to sick people by removing the stigma attached to their sickness یعنی کہ ہم جو بیمار لوگ ہیں ان کو dignity دے سکتے ہیں اگر ہم وہ stigma جو کہ ان کی بیماری سے جڑا ہوتا ہے اس کو ہٹا سکیں یعنی ان کی خدمت کرنے کو باعث شرمندگی نہ سمجھا جائے we can do so by taking care of them in such a way that they do not feel left out اور ایسا ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ ہم ان کی care اس طریقے سے کریں کہ ان کو ایسا محسوس نہ ہو کہ ان کو چھوڑ دیا گیا ہے یا انہیں کوئی پوچھتا نہیں ہے question 4 why did our government shower so many awards onto dr. ruth fau یعنی ہماری حکومت نے dr. ruth fau پر اتنے بہت سے awards جو ہیں وہ ان کو کیوں دیئے یعنی ان کو اتنے سارے awards سے کیوں نوازا تو dr. ruth fau کے بارے میں جیسے کہ ہم نے lesson میں پڑھا کہ she lived and died for Pakistan انہوں نے اپنے خود کو یعنی پاکستان کے لئے وقف کر دیا تھا انہوں نے پاکستان میں رہ کر لیپرسی کے مریضوں کی خدمت کی اور مرتے دم تک انہوں نے یہ کام نہیں چھوڑا بلکہ ان کی وفات بھی ہسپتال میں ہی ہوئی جہاں انہوں نے رہائش اختیار کر لی تھی ایک کمرے میں یعنی وہاں وہ رہنے لگی تھی اس کے علاوہ انہوں نے بہت سارا relief کا کام بھی کیا تھا جب کوئی disaster وغیرہ ملک میں ہوتا تھا یعنی کوئی آفت آتی تھی تو وہاں بھی وہ بھر چڑھ کر حصہ لیتی تھی تو جواب اس طرح سے سکتے ہیں ڈاکٹر روت فاؤ لیفت انڈ ڈائیڈ فور پاکستان یعنی ڈاکٹر روت فاؤ نے اپنی زندگی پاکستان کے لیے وقف کر دی تھی she had spent all her life in پاکستان to care for the people suffering from لیپرسی انہوں نے اپنی تمام تر زندگی پاکستان میں لیپرسی کے مریضوں کی خدمت کے لیے گزار دی she developed the لیپرسی سینٹر into a world known center وہ لیپرسی کا جو سینٹر تھا اس کو انہوں نے یعنی develop کیا بڑھایا اور وہ دنیا بھر میں جانا جانے لگا she also helped at times of disaster by doing relief work اور پھر جب کوئی آفت ملک میں آتی تو تب بھی وہ relief کا کام کرتی یعنی مدد کرتی therefore لہٰذا the government of پاکستان showered so many rewards on to dr. روت تو گورنمنٹ جو تھی پاکستان کی اس نے ان کو اتنے زیادہ سارے جو عزازات ہیں ان سے نوازہ تھا تو اب آپ اس ویڈیو کو ریپلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے سمجھنے اور لے کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھئے